ویلکم تو لیکچر آف کمپیوٹر گرافکس اس لیکچر میں ہم ٹرانسفورمیشن کا کنسپ پڑھیں گے کہ کمپیوٹر گرافکس میں ٹرانسفورمیشن کا کیا کنسپٹ ہے ٹرانسفورمیشن جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک چیز کو کسی دوسری فارم کے اندر کنورٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس چیز کی ٹرانسفورمیشن کہلاتی ہے تو اس کو ہم کیسے کہہ سکنے ہیں کہ ٹرانسفورمیشن means چینجنگ سم گرافکس انٹو سمتھنگ ایلس بائی اپلائنگ رولز یعنی کسی ڈیفرنٹ رولز کے تحت کسی گرافکس کو کسی اوبجیکٹس کو ایمیج کو ہمیں ایک شیپ سے دوسری شیپ کے اندر چینج کرنا بھی ٹرانسفورمیشن کہلاتا ہے ان سیمپل ورڈز اگر آسان لفظوں میں بات کی جائے تو ٹرانسفورمیشن is changing of object اوبجیکٹ کو چینج کرنا جو ٹرانسفورمیشن کہلاتا ہے چینج سے کیا مراد کہ اس کی پوزیشن اور سائز کو چینج کر دینا کسی بھی اوبجیکٹ کی پوزیشن کو چینج کر دیں اس کے سائز کو چینج کر دیں تو یہ چیز بھی ٹرانسفورمیشن کہلاتی ہے آفٹر کرییشن یعنی ایک چیز بن گئی بنانے کے بعد اس کا سائز چینج کرنا اس کی پوزیشن چینج کرنا یہ ساری چیزیں ٹرانسفورمیشن میں آ جاتی ہیں اب جو ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے وہ ٹو ڈی اور ٹری ڈی یعنی two dimensional اور three dimension بھی ہو سکتی ہے transformation کا method same ہی ہے یعنی جو rules جو techniques جو types transformation کے لیے use ہوتی ہیں جو 2D کے لیے use ہوتی ہیں وہی 3D کے لیے بھی use ہوتی ہیں بس difference اس میں کیا ہے difference یہ ہے کہ 2D جو ہے اس کے اندر ہم جو بات کرتے ہیں وہ صرف دو direction یعنی x اور y اس کو ہم 2D dimension کہتے ہیں یعنی x اور y angle پہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا for example یہ object ہے تو اس کی جو position change ہونی ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ x side پہ یعنی x dimension میں کہاں تک ہوگی y dimension میں کہاں تک ہوگی تو اس کو basically 2D کہتے ہیں لیکن جو 3D ہے 3D میں کہا ہے ہمارے پاس ایک third dimension بھی آ جاتی ہے جس کو z کہا جاتا ہے یعنی جس کو بعض کا depth بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ x ہے ادھر y ہے تو یہاں پہ ایک third dimension ہوگی جس کو ہم z کا نام دے دیتے ہیں یعنی z کہہ دیتے ہیں تو یہ basically اس میں 2D 3D میں فرق ہے ہم اب اس کی types دیکھتے ہیں کہ transformation کی types کیا ہیں تو transformation کی different types ہیں جن میں transformation by translation ہے by rotation ہے and transformation by scaling ہے by sharing ہے اور by reflection ہے یہ اس کی different types ہیں ان types کو کس طرح سے define کرتے ہیں میں آپ کو ایک diagram سے بتاتا ہوں پھر ہم اس کی detail میں جائیں گے کہ کس طرح سے ہے یہ سب سے پہلے translation کی بات کر لیتے ہیں کہ transformation by translation translation میں basically ہمارے پاس جو object ہوتا ہے ہم اس object کی position کو change کرتے ہیں جس طرح آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آپ اس میں دیکھیں یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو بھی polygon ہے یہ اس کی original position ہے اور یہ transformation کے بعد اس کی position دیکھیں کہاں پہ ہو گئی position ہم نے اس کی change کر دی تو اس کو کہتے ہیں کہ translation یعنی transformation by translation second number پہ rotation rotation کا کیا مطلب ہے rotation کا مطلب ہے ہمارے پاس جو object ہو ہم اس کو rotate کر دیں گے یعنی اس angle change کر دیں گے جس طرح آپ یہ دیکھیں ابھی یہ ایک object ہے اس کا یہ angle تھا یہ original figure یعنی پہلے یہ angle تھا پھر ہم نے اس کو 45 degree rotate کر دیا اور اس کا angle change ہو گیا یعنی یہ والا angle تھا اس angle سے اس angle پہ کر دیا اس کو کہتے ہیں transformation by rotation number three پہ آجاتا ہے scaling اب scaling کے تو transformation کس طرح سے ہوگی scaling کا مطلب ہے آپ image کے یعنی object کے size کو change کرتے ہیں یعنی اس کا size کم یا زیادہ کرتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایک scale ہے آپ یہ دیکھیں یہ original ہے جب اس کے اوپر scaling transformation apply ہوئی تو اس کا size یہ ہو گیا اس کو basically کہتے ہیں transformation by scaling اس کے بعد shearing transformation by shearing shearing سے کیا مراد ہے کہ ہم نے اس کی shape ہی change کر دینی ہے جس طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس original object تھا ہم نے اس کی shearing کی تو اس کو اس shape کے اندر ہم لے گئے اس کو کہتے ہیں transformation by shearing اور last ہے reflection reflection کا مطلب کیا ہے کہ ہم تقریبا 180 angle پہ rotate کر دیں گے 180 degree angle پہ جو بھی ہمارا object ہوگا اس کو rotate کروا دیں گے جس طرح آپ یہ دیکھیں یہ تھا ہم نے اس کو 180 پہ rotate کروا دیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ rotation کے بعد کس طرح کی اس کی direction ہو گئی تو یہ basically transformation by reflection ہے اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کے لئے کچھ rules ہیں کچھ mathematical calculation ہے کہ translation کیسے ہونی ہے rotation کیسے ہونی ہے scaling کیسے ہونی ہے ہم اپنے آنے والے lecture میں ان کو one by one cover کریں گے کہ translation کس طرح سے ہوتی ہے ہمارے پاس یعنی اس کی جو position ہے image کی وہ کیسے change ہوتی ہے rotation کیسے ہوتی ہے تو ابھی کے lecture کے لئے ہم نے یہ basic سا concept cover کیا کہ transformation basically ہوتی کیا ہے اس کی types کیا ہیں اور ہر type کو with diagram ہم نے دیکھ لیا کہ اس type کے اندر action کیا perform ہوں گے یعنی جب اس کے اوپر کوئی rule یا کوئی mathematical operation implement کریں گے تو اس کے بعد کس طرح کا result ہمارے سامنے آئے گا thank you